ارے بھئی یہ ادرک اور دارچینی کی چائے ہیں اسے پیئیں سکون آ جائے گا نظرہ بھی بہت ہو گیا ہے تم سے کہا بھی تھا کہ ڈاکٹر کو دکھا دو مگر آپ نہ مرگی کی وہی ایکٹا شادی کے بیس سال ہو گئے مگر مجال ہے جو اپنے آپ کو بدلا ارے بیگم میں کوئی ٹیکنالوجی تھوڑی ہوں جو بدل جاؤں گا وقت کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے پروفیسر صاحب جب ساری دنیا بدل گی تو ہم کیوں نہ بدلیں اپنے آپ کو بھئی اس وقت آپ کے سامنے ریزن ایوزن کچھ نہیں چھلے گا اس لئے میں ہی چپ ہو جاتا ہوں بس یہ ہی ٹھیک رہے گا بسے جب تم خاموش ہو جاتے ہو تو اس سونے گھر کے خاموشیاں اور گہری ہو جاتے ہیں کاش ہمارے بھی بچے ہو گئے ہوتے تو بڑے ہوتے ہیں ہمارے بھائی بیگم اس میں بھی اللہ کی مسئلہ تھے کوئی بات نہیں میں سوچا کرو زیادہ ہمارے بھائی بھائی بہت نہیں ہمارے باس ہمارے بہت نہیں ہاں ہے مگر انہوں نے تو چھوٹیاں لی بھی ہیں ان سے جوڑ سے جی مجھے پتا ہے لیکن کل میرا پیپر ہے اگر سر سے ملاقات ہو جائے گی تو بہتر ایڈوائیس مل جائے گی مجھے ہاں پلیز میری سر سے بات کروا دیں مگر وہ گھر پہ پڑھاتے تو نہیں ہیں اچھا آج ہو تم تھانکی میڈام سلام علیکم سلام علیکم سلام بیٹھو سوری سر آپ کو تکلیف دی بیٹا ایسی کونسے امرجنسی ہو گئی کہ جس کے لیے تمہیں میرے پاس گھر آنا پڑھو سر وہ آپ سے ایک بات کرنے ہیں ہاں تو کرو طبیعت کیوں باندھ رہی ہو اچھا ہی بتاؤ کہ تمہارے کونسے پیپرز ہو رہے ہیں آج کل تمہارا سمیشٹر بھی میرا خیال ہے دو ماہ کے بعد ہے سر پہلا باعدہ کریں کہ اس بات کو راز رکھیں گے پیرا یہ تو مجھ سے کیسی باتیں کر رہی ہیں پیرا کھول کر بتاؤ کیا مسئلہ ہے سر دراصل وہ میں نے میڈام سے چھوٹ پولا تھا مجھے آپ سے کسی دوسرے مسئلے کو ڈیسکس کرنا ہے کرو شاہباش بتاؤ کیا بات ہے سر وہ آپ ناسر پتر جانتے ہیں نا ناسر میری کلاس میں دو تین ناسر ہیں تم کون سی ناسر کی بات کر رہی ہو سر مجھے میری کلاس میں پڑھتا ہے ناسر اقبال ہاں اچھا اچھا ناسر اقبال بہی میں اپنے شدینس کو بھائی نایم جانتا ہوں ہاں تم بتاؤ کیا باتیں سر آپ ہم کے والد سے بات کریں والد سے بات کریں والد سے بات کریں میں کچھ اچھا اچھا تم طوروں کے دریمان کوئی انوالمنٹ یا کوئی محبت وارا جی سر لیکن ان کے والد نے ان کی منگنی بچپن میں ہی تیہ کر دی تھی اپنی بھتی جی کے ساتھ اور سر وہ کسی طور پر بھی میرے گھر پر رشتہ لانے کے لئے راز ہی نہیں ہے لیکن سر وہ آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اگر آپ ان کو سمجھائیں گے تو تو بات بن سکتی ہے ہم دیکھو بیٹا ہیرا یہ تم دونوں کا مسئلہ ہے اور تم دونوں کو ہی حل کرنا ہے اور تم دونوں کو ہی حل کرنا ہے ساری بیٹا میں اس معاملے میں تمہاری کوئی حل کر سکوں گا تمہاری کوئی حل کر سکوں گا اب تم جا سکتے ہیں مجھے آرام کرنا ہے بیٹا اوکے سر تینکی 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 اگا صاحب نیچے کوئی لڑکا ہے ناسر نام کا کہہ رہا آپ سے ضروری کام ہے اچھا تمہیں اسے بٹھاؤ میں آرہا ہوں اچھا ٹھیک ہے اچھا تمہیں اسے بٹھاؤں بٹھاؤں.. اگر نادیا کو علم ہو گیا کہ تم مجھ سے کیا بات کرنے آئے ہو تو وہ تم دونوں کا داخلہ بند کر دیں گے سمجھے سر آپ پلیز میرے ابو سے بات کر لیں وہ انہا بہت برا ہو جائے گا برا ہو جائے گا کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ ہم خودکشی کر لیں گے ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے خودکشی بزدی لوگ کرتے ہیں اور بھے اپنے کسی سٹوڈنٹس ایسی توقعات اور ایسی حماقت کی امید نہیں کرتا تو اور کیا کرے سر نہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کر سکتی ہے اور نہ میں ہمارے پاس آپ کے علاوہ کوئی سارا نہیں ہے پلیز آپ میرے ابو سے بات کریں سر آپ نے تو کہتا آپ ٹیجر کے ساتھ ساتھ اور ہمارے دوز بھی میں بڑی امید لے کے آیا ہوں آپ کے پاس ایرا کا خیال میرے دماغ سے نکلتا ہی نہیں ہے میں بہت محمد کرتا ہوں سر اس سے میں جانتا ہوں بیٹا کہ تمہاری اس عمر میں جذبات اور احساسات پروش پر ہوتے ہیں مگر بیٹا اصل کامیابی وہی ہوتی ہے کہ اس اُبھرتے ہوئے سمندر پر کنٹرول کیا جائے تم بیٹوں میں دوا کھا کر آتا ہوں سر آپ پلیز میرے گھر والوں سے جلدی بات کر لیں آپ کو پتا ہے ہمیں پیسوں کی کوئی ٹینچن نہیں ہے ہمارا گزارہ بہت حرام سے ہو جائے گا تم دونوں نے مجھے کس پریشانی میں ڈالتی آئے آپ کو معلوم ہے آپ آپ کی بات مان لیں گے ٹھیک ہے بند سے بات کرتا ہوں ٹھینکیو سر میں آپ کا حسان کبھی نہیں بھولوں گا کیا ہو گیا تم جب سے آئی گی ہو خاموش بیٹھی گی ناصر اگر تمہارے والد نے سر کو بھی انکار کر دیا تو کیا ہوگا تو کیا ہوگا ہم کوٹ میریج کر لیں گے ہرگز نہیں اگر میں نے ایسا کیا تو میری ماں تو صدمے سے ہی مر جائیں گی ناصر پلیز کوئی آر راستہ ڈھونڈو نا دیکھو اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے کھل سر میرے فادر سے ملیں گے اگر انہوں نے ہاں کر دیا تو بہت اچھی بات ہے پرنہ مجھے کوٹ میریج کرنے سے کوئی پراؤلم نہیں ہے تم کیا مجھے چھوڑ دھو گے آبیویسلی یا تم کتنی بلدل لڑکیوں ہیں تم خود دیکھو ہمارے کچیو کی کتنے سارے لڑکیوں نے بھاگ کے کوٹ میریج کیے بعد میں ان کے گھر والے حصت بچانے کے لیے اپنے مہمانوں کے سامنے دوسرا نکڑا کر دیتے ہیں دیکھو تم تھوڑی سی ہمت کر دیو ہمارے گھر والے بھی سیم اسی طرح کریں گے نہیں ناسی پلیز تم کوئی اور آزتہ ڈھونڈو ہم ایسا نہیں کر سکتے سر آپ بتائیں تو آپ کی پاپا سے کیا بات ہوئی ہے بیٹا میری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے سختی سے بنا کر دیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں بہتر ہے کہ تم دونے اک دوسری کو بھل جاؤ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے بیٹا تو پھر ہم کوٹ میریج کر لیں گے کیا چی سر اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو پھر یہ ہی ہوگا بیٹا تو تم لوگ اس لیے آتے ہو سر کے پاس کتنی غلط بات ہے آئندہ یہاں مات آنا میں نہیں چاہتی کہ تم لوگ کی وجہ سے ہماری عزت پر حرف آئے ادم پریز آپ سمجھنے ہی کوش کرے نکلو یہاں سے دونوں فوراں نکلو اے کم پو بس سمجھ آگے ہی ان کو بھی اچھی طرح دوس دن ہو گئے آپ کی طویت خراب ہوئے کتنی بار کہا ہے کہ ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا لیں یہ میڈیسن کھا لیں ہاں میں کرے لوں گا اچھا آپ آرام کریں میں کچھن میں ہوں ٹھیک ہے ہاں بیٹا ناصر سر ہرا ہی تھی آپ کے پاس نہیں بیٹا اس کے بات تو نہیں آئی ہاں سر پتہ نہیں کہا ہے وہ دو دن سے غائب ہے کوچنگ بھی نہیں آرہی ہے اور اس کا سیل فون بھی آف جا رہا ہے سر مجھے بہت غبرات ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کچھ برا ہونے والا ہے ہاں بات تو تشویش کی ہے کوچنگ بھی نہیں آرہی ہے تم تھوڑا بیٹ کرو میں کسی بان اس کے گھر جا کر معلوم کرتا ہوں اور ہاں تو میرے گھر نہیں آنا مجھ سے فون پہ رابت مرے گا ٹھیک ہے تھینکیو سر آپ سے یہی امید تھی اس مشکل وقت میں صرف آپ ہی میرا ساتھ دے سکتے ہیں ہاں بیٹا میں آمک تمہارے ساتھ چل اللہ حافظ جی ٹھیک ہے اچھا تیاری ہو رہی ہے کوچنگ جوائن کرنے کی ہاں بھئی آگلے آپ سے سے جوائن کر لوں گا سوچ رہا تھا کہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے اور بیمار ہو جاؤں گا میرا خیال ہے میں دو کلاسوں لے ہی لوں گا پھر اس کے بعد روٹین خوددوا کو ٹھیک ہو جائے گی ہاں یہ بات تو ہے اچھا میں نماز پڑھ لوں ہاں ٹھیک ہے ہاں ہاں ہیلو بیٹا سر آپ گئے تہرہ کے گھر کہاں ہیں وہ کیسی ہے آپ نے معلوم کیا وہ کو کوچنگ کیوں نہیں آ رہی ہاں بیٹا ناصر بہت بری خوابار ہے اس کے گھر والوں کو تمہارے بارے میں سم معلوم بات ہو گئی لازدین جب تم دونوں ہمارے گھر آئے تھے نا تو اس کا بھائی کوچنگ گیا تھا اسے پہلے ہی شک تھا جب وہ وہاں نہیں ملی تو اس کے باد انہوں نے ہیرا پر سکت شروع کر دی تو ڈھر کے مارے اس نے سب کچھ سچ سچ اگل دیا انہوں نے اس کا سیل چھین کر اسے گھر میں بیٹھا دیا ہے اور اسے کہیں بھی نہیں نکل لے دیا رہے اور سکت اور جاہل قسم کے بردے بیٹا اس کے گھر کے میں تو تم سے یہی کہوں گا بیٹا کہ تم اسے بھول جاؤ مجھے یہی امید تھی ان لوگوں سے شکریہ اللہ حافظ کیا کہا دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں عمرے تو دیکھیں حد ہو گئی ہے ابھی تو وہ زیر تعلیم ہیں جwives کیا کریں گے ہو وہ ہی کریں گے جو کم عمر جوڑے شادی کے دس بارہ سال کے بعد کرتے ہیں تلاک لے لیں گے ایتنی کم عمر کی جذباد navigUE اکثر یہ ہی انجام ہوتا ہے kafanu نہیں کیا پses میری نوجوان مناسل employment ودا اگر لوگ ڈیولپ کرنے کی عمر آتی ہے تو یہ لوگ جذباتی شادی کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر شادی کے دس بارہ سال کے بعد دوسری شادی کے چکریں پڑ جاتے ہیں اچھا استاد وہی ہوتا ہے جو شاگر کے بہتر مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرے کہ ان کی جذباتی عمر ہے اگر ان دونوں کے درمیان الہدگی کرا دی جائے تو کچھ دنوں میں ان کا عشق بود بھی اتر جائے گا اور دونوں ایک دوسرے کو بھول جائیں گے میں بھی یہی چاہتا ہوں یہی چاہتا ہوں میں لیکن اس عمر کے لڑکا اور لڑکی بڑے جذباتی ہوتے ہیں میں ان دونوں کو یہ غلط فیصلہ کرنے نہیں دوں گا کسی نہ کسی طرح ان دونوں کے درمیان الہدگی کرواؤں گا مجھے بیگم ان کا فیوچر عزیز ہے میں ان کا مستویل روشن دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں کام کرنا جب وہ ہمارے گھر آئے تو تم ان سے ناراضگی کا اظہار کرتا اور برا بھلا کہہ کر انہیں گھر سے باہر نکال دینا پھر میں ہیرا کے پیرنٹ سے ملوں گا انہیں سمجھاؤں گا کہ چند روز کے لیے ہیرا کو کوچن مت آنے دو اس کا سیل چھین کر اسے گھر میں بند کر دو بیگم اگر ایسا ہو گیا نا تو دونوں کے عشق کا بھوت بھی اتر جائے گا اور نارمل ہو جائیں گے یہ ٹھیک ہے ان کے لیے یہی بیتہ رہے لیکن ہیرا کے والد کو آپ سمجھا دے نا کہ بلا وجہ کی مار پیٹ نہ کریں اور ہاں آپ کا نام بھی نہ آئے میں ان کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتا ہوں بہت ٹیلینٹڈ بچے ہیں یہ اللہ کرے سہی آرے بھئی ان دونوں کی کیا خیر خبر ہے کوچنگ آرہے ہیں نہیں ہاں ناصر تو آرہا ہے لیکن ہرا کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا حال ہے اس کے محبت میں ناکامی کے بعد خودکشی تو نہیں کر لی اس نے خودکشی یہ سوسائیڈ یہ خودکشی کوئی نہیں کرتا یہ سب ایموشنل بلیک میلنگ کے طریقے ہوتے ہیں اب دیکھو نا ان دونوں کے بچھڑی ابھی ایک ماں بھی نہیں گزرا ہے کہ محصوف ناصر صاحب اب ایک دوسری لڑکیوں انٹریسٹ لے رہے ہیں روزانہ اس کے آگے پیشے نظر آ رہے ہیں آج کل کی محبت ہی آج کس کی کوئی ہے مجھے بھی اچھا لگا کل میں بھائی کے ساتھ آؤں گی آپ کو کارٹ دینے کی دیئے ماشاءاللہ یہ بہت خوشی کی بات ہے ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہے بیٹا ویلکم میرے سٹوڈینٹ خوش رہو تھانکی سر اللہ پیس اللہ پیدا خوش رکھے لو بھی ہرا کی شادی ہو رہی ہے ماشاءاللہ اچھا ہاں زبردست اپنے بھائی کے ساتھ کارٹ دینے آنے والی ہے ادھر یا نا عشقہ بوت